فاروق ستار کی آنپ سے اہم اعلان سامنے آیا ہے آپ کو اسے متعلق اپ ڈیٹ کریں کہ فاروق ستار کا پارٹی کو پانچ فروری کی پوزیشن پر بحال کرنے کا مطالبہ فاروق ستار کا ایم کیو ایم پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے پارٹی کے کارکنوں سے تازہ رائے لی جائے فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا 23 اگست کو حادثاتی طور پر لندن سے پارٹی کی سربراہی لے لی خالف مقبول سیدیقے نے حادثاتی طور پر پارٹی سربراہی مجھ سے لے لی 25 جولائی کے الیکشن میں پارٹی 17 سے 4 سیٹوں پر پہنچ گئی تمام کارکنان اور ذمہ داران کو پانچ فروری کی پوزیشن پر بحال کرنا ہوگا یہ کہا ہے فاروق ستار نے ایم کیو ایم پاکستان تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے اور جس قدر جلد ممکن ہو انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کیا جائے فاروق ستار کی آنپ سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے اور میں نے 13 ستمبر کو رابطہ کمیٹی سے استفاہ دیا تھا میں نے کہا تھا ذاتی وجہات کی بنا پر مصطافی ہو رہا ہوں ڈاکٹر فاروق ستار پرس کانفرنس کر رہے تھے کراچی میں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جانب سے اہم اعلانات اور مطالبات بھی سامنے آئے ہیں فاروق ستار کا پارٹی کو پانچ فروری کی پوزیشن پر بحال کرنے کا مطالبہ اور فاروق ستار کا ایم کیو ایم پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے پارٹی کے کارکنوں سے تازہ رائے لی جائے تیس اگست کو حدثاتی طور پر لندن سے پارٹی کی سربراہی لے لی خالق مقبول صیدیقے نے حدثاتی طور پر پارٹی سربراہی مجھ سے لے لی پچیس جولائے کے لیکشن میں پارٹی سترہ سے چار سیٹوں پر پہنچ گئی تمام کارکنوں اور ذمہ داروں کو پانچ فروری کی پوزیشن پر بحال کرنا ہوگا فاروق ستار کی جانب سے یہ کہا گیا